جو کونوں پیش دے ہوا ہے کون نے بتائیں کون سو ہے پارلیمان اپنے میڈم مجھے دی رکمرانی میں اپنے جو حقوق ہیں ان کو اصورت کر رہے ہیں اور اس کا اگرمت کر رہے ہیں یہ اداروں میں اپنے سابق چاہتے ہیں یہ ذمہ داریاں سب پر گھتی ہیں اور یہ قرائے سب پر گھتی ہیں میڈم یہ بتا دے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے لڑائی تو نہ کہیں جب ایک ادارہ اختیارات کو بروے کار لاتا ہے اپنی سابرنٹی کو اصورت کرتا ہے جو آئین میں جس کے لئے جگہ ہے تو جو قانون ساز ادارہ ہے اور جو مکننہ ہیں وہ کسی سے تصادم میں نہیں حکومتیں تصادم میں نہیں ہوتی کسی کے ساتھ اس وقت جو تصادم پھیلائے گیا ہے وہ زمین پہ ایک فرد واحد نے جو اس نہج پر ہمیں دے کر آیا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ اقتصادی صورتحار کو ہمیں ٹھیک کرنے کے بجائے مل بیٹھ کے اب وہ انتشار پھیلارہے ہیں اور اپنی انا پہ ان کا مسئلہ بناوا ہے جہاں تک ادارتے ہیں دیکھئے اب اندر جو تقسیم ہے وہ تھوڑی واضح ہو کر آگئی ہے اور یہ جو ارفاظ ہیں کہ پرد واحد کے فیصلے پر کوئی نہ کوئی کردن ہونی چاہیے اور ریسپونسیبیڈیٹی یعنی ذمہ داری ایک سے زیادہ میں ہونی چاہیے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ملک کی تاریخ اس سے مطیئن ہوتی ہے تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم تصادم سے بلکل بریس کر رہا ہم بلکل تصادم نہیں چاہتے لیکن جب ایک ادارہ چاہے آپ کہہ دیں 43 years late یہ کام ہوا لیکن یہ ہوا تو اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے زیادہ حق نے یہ چینج کیا تھا روز میں کہ آپ نہیں لگا سکتے تھے کوٹس میں یہ فیصلے مشترکہ طور پر کیے جا دے تھے پھر انہوں نے ایک فرد باہد کو یہ سوپ دیا اور وہ دن آج کا دن تو سب اپنے آپ کو سکھو کریں بات تو یہ ہونی چاہیے سب اپنے آپ کو ذمہ دارانا طور پر کنڈکٹ کریں دیکھیں ملک کس نہج پہ کھڑا ہے اور ہمیں بہت میں سمجھتی ہوں سنگین اگرہان کی گھڑی میں اس وقت پھرے ہوئے ہیں پاکستان کے ہر ادارے کو جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں ان کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے اور پارلیمان نے تو جو ہوا ہے جو قانون سازی ہوئی ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ حق اگر ہم نہیں اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں بر بر تو پھر یہ کہا جاتا ہے اور آپ لوگ سب پھر صحیح ہوتے اس تقید میں کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا اب آپ اپنا کام تو کیجئے تو یہ بات ہے دیکھیں گے